بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائید رہے والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ سیون کر رہے ہیں پروپرٹیز آف میٹر اور آج ہم میٹر کی پروپرٹی دینسٹی کے اوپر بات کریں گے دینسٹی کو عبدو میں کسافت کہتے ہیں ہمیں اپنے دل کو سافتنا چاہیے ہر طرح کی کسافت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا دیان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشار فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے دل کی صفائی اللہ کی یاد ہے اور ذکر ہے تو پیارے بچوں اللہ کی یاد اور ذکر کا بہترین ذریعہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں تاکہ آپ کو حدیث پر عمل کرنے کا سنت پر عمل کرنے کا سواب ملے اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا نماز میں بھی دل لگے اور جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر اکت میں دعا مانگتے ہیں اہد نصر آت المستقیم اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا اور وہ سیدھا رستہ جو ہے وہ سچ کا رستہ ہے اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب ہو Is an iron object heavier than of wood کیا ایک لوہے کا ٹکڑا جو ہے وہ لکڑی کے ٹکڑے سے بھاری ہوتا ہے آپ کے خیال میں یہ جواب سوال آپ کیا جواب دیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ it depends upon the quantity of iron and wood you are comparing اس بار پہ منحصر ہے کہ آپ دونوں چیزوں کی کتنی مقدار لے کر آپس میں معاصنہ کر رہے ہیں density demonstrate of two objects by comparing the mass of equal volumes اگر آپ ایک جتنا volume لیں دو objects تا پھر compare کریں تو low density والا object جو ہے وہ lighter ہوگا high density والا object جو ہے وہ heavier ہوگا بھاری ہوگا to know which substance is heavier or which is lighter we generally compare the densities of various substances کون سا مادہ بھاری ہے اور کون سا ہلکہ ہم مختلف مادوں کی کسافت کا معاصنہ کرتے ہیں density اصل میں کیا ہے how tightly packed matter is the amount of mass in a given space ایک جگہ کے اندر molecule کتنی مضبوطی سے جڑے میں ہیں مادے کی مقدار ایک جگہ میں کتنی ہے gas is less dense than solids why does ice floats in water آپ اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ density کے لیے ایک فارمولا use کیا جاتا ہے density is equal to m over v density of a substance is defined as its mass per unit volume ایسا unit of density is kilogram per cubic meter density کے لیے ہم یہ triangle of power use کرتے ہیں m divided by volume is equal to density اور mass is equal to density into volume اور volume کو معلوم کرنا تو mass کو density سے divide کر دیں to find density of an object you need the mass and volume of the object اگر آپ نے density معلوم کرنی ہے تو آپ کو کسی بھی object کا mass اور volume پتہ ہونا چاہیے mass کو ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں remember use of measuring scale mass کو measure کرنے کے یہ مختلف scales ہیں جس میں digital ہم weight کرتے ہیں volume کو بھی معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں there are two ways to find the volume of objects ایک objects جو irregular ہوتے ہیں یا circular ہیں جن کی ان کو graduated cylinder کے ساتھ ان کا volume معلوم کرتے ہیں جیسے ہم نے ایک graduated cylinder لیا اس میں ہم نے 200 ml water لیا اور پھر ہم نے اس کی water کے اندر irregular یا circular object ڈالا جیسے ہم نے ایک coin ہے تو جو دونوں کا readings کا difference ہے وہ اس point کا volume ہوگا یہ ہم irregular objects کا volume اس طرح معلوم کر سکتے ہیں اور to find the volume of a rectangular object use a ruler اور اگر کوئی rectangular object ہے تو اس کے لیے رولر کا استعمال کرنا ہوگا کیونکہ volume is equal to length into width into height لمبائی کو ضرب دیتے ہیں چڑائی سے اور انچائی سے جیسے اس کی اگر ساری measurement لیں تو اس کا 4 cubic سینٹی میٹر volume ہے density of water جاننا بہت ضروری ہے water has a density of 1 gram per ml یعنی جتنے one gram ہے two grams of water ہے تو i have 20 ml of water کیونکہ if something has a greater density than one gram per ml then it will sink اگر کسی چیز کی کسافت پانی سے زیادہ ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے اگر کسی چیز کی کسافت پانی سے کم ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے اسی طرح کم ہو جاتی ہے earth atmosphere extends upwards about a few hundred kilometers with continuously decreasing density جو ہماری زمین ہے اس کی جو فضاء ہے few hundred kilometers تک اوپر جاتی ہے اور مسلسل کسافت کم ہوتی جاتی ہے air becomes thinner and thinner as we go up ہوا ہلکی اور ہلکی ہوتی جاتی ہے جیسے ہی ہم اوپر جاتے ہیں اب ہم ایک stone کی density find out کرتے ہیں جس کا mass 500 g volume 200 cubic centimeter ہے تو ہمارے پاس جو density کا formula جو ہم نے derive کیا تھا mass divided by volume اگر اس formula میں ہم values place کریں تو یہ آ جائے گا mass ہمارے پاس 500 gram ہے divided by volume اور اگر ہم اس کو simplify کرنے 0 کو 0 سے cut دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2.5 سنتی میٹر ہم لکھیں گے density آف سٹون is equal to 2.5 گرام سنتی میٹر میدہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی